آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ایک نئے اپیسوڈ میں سلمان خان کی لائن اپ دوستو بہت تگڑی ہے سلمان خان کا لائن اپ دیکھ کر ہیٹرز کا حالت خراب ہو گیا ہے کیونکہ سلمان خان سکندر اس کے بعد ایٹلی کی فلم وشنو وردھان کی فلم بجرنگی بھائی جان ٹو اس کے بعد پتھان ٹائگر پتہ نہیں سلمان خان ابھی کتنی ساری فلمیں سائنگ کرنے والے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلمان خان اور ایٹلی کی فلم کے بارے میں کہ ایٹلی ساؤت سے ایک بہت بڑا سٹار ایڈ سٹر ایکٹر میگا سٹار کو سائنگ کرنے والے ہیں اور اب دوستو ساؤت سے کچھ خبریں آ رہی ہیں دو ایکٹروں سے لگتار اٹلی باتچیت کر رہے ہیں ایک رام چرنن اور دوسرے دوستو لیجنڈری ایکٹر رجنی کان سر سے اگر رجنی کان اس فلم کے لیے ہاں کہہ دیتے ہیں جو کہ اگر سلمان خان بات کریں رجنی کان سے تو پھر رجنی کان کو ہاں بولنا ہی پڑے گا اگر جوڑی ساتھ آ جائے رجنی کان کی اور سلمان خان کی تو تمیل میں تو بھائی بوال کر دے گی یہ فلم ڈیریکٹر بھی تمیل کے اور ایکٹر بھی رجنی کان تمیل سے اور نورتھ انڈیا میں ہندی مارکٹ میں سلمان بھائی دوستو جھنڈے گار دیں گے یعنی کہ یہ فلم تہل کا مچا دے گی اگر رام چرن بھی آ جائیں تب بھی اچھی بات ہے کیونکہ یہ دو ہیرو والی فلم ہے اور بہت بڑی فلم ہے سلمان خان کی پہلی پین انڈیا فلم ہے پین انڈیا فلم ہے اور یہ پورے انڈیا میں فلم دوستو تگڑے طریقے سے ریلیز ہوگی اور یہ اٹلی کا بہت بڑی فلم ہے سٹوری کمپلیٹ ہو گیا ہے اٹلی ابھی سکریم پلے لکھ رہے ہیں سلمان خان نے فلم سائنگ کر لیا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اور ابھی باقی کے اور ایکٹروں سے باتچیت ہو رہا ہے کہ لیڈنگ ایکٹرس کیا نہنترہ ہوگی اس فلم ہے کون ہوگا دوستو اب اس کو لے کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے لیکن اس فلم کا ہائپ دوستو سکندر فلم سے بھی زیادہ ہے اگر ہم یہ بات کہیں تو بلکل دوستو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ سکندر کا اتنا ہائپ نہیں ہے لیکن اس نیوز کا دوستو جتنا ہائپ ہے نا کہ اٹلی اور سلمان خان ساتھ آ رہے ہیں سکندر کا پوشٹر آ گیا تب بھی اتنا ہائپ نہیں بنا پایا لیکن اٹلی اور سلمان خان کا صرف دوستو ایک خبر آئی تحلقہ مچا دیئے ایک نیوز ہی تحلقہ مچا دیئے جو کہ ابھی بھی یہ اوفیسیل ٹیم کے طرف سے نہیں بتایا گیا ہے لیکن بہت ہی کلوز سور سے بتایا گیا ہے اور بھائی انٹرنیٹ پر یہ دھوم مچا دیئے بہت ساری ریزن ہیں کہ اٹلی شارو خان کے ساتھ بیرہ سو کروڑ کی فلم دیکھے آ رہے ہیں اور بھائی اٹلی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے علو اور جن کے ساتھ کام کرنے والے تھے لیکن وہاں ان کو اتنا پیسہ نہیں مل رہا تھا پیسوں کے لئے کی بات تھی تو اٹلی نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی چلو اب بولی ووڈ میں فلمیں بناتے ہیں اور سلمان بھائی کے ساتھ بناتے ہیں اور سلمان بھائی بھی پورے سیریس ہیں کہ بھائی اب بہت ہو گیا مزاک اب بنانی ہے بڑی فلمیں مسالہ ہی بنانا ہے کمرسیل ہی بنانا ہے تو کیوں نہ اچھے طریقے سے بنایا جائے تو دیکھتے ہیں کہ سلمان کھان اب کس طرح سے کام کرتے ہیں کتنا محنت کرتے ہیں اٹلی والے پروجیکٹ کے لئے اور اٹلی کے فلم کی کہانی کیا جوان سے بھی بہت زبردست ہوگی جوان سے بھی کیا بڑی ہوگی جوان کا کیا ریکارڈ یا فلم توڑ دے گی یہ تو آنے والے وقت پتا چلے گا لیکن رجنی کانت اور سلمان کھان آ جائے تو پھر پندرہ سو کروڑ سے نیچے ہم سوچ بھی نہیں سکتے رجنی کانت اور سلمان کھان دونوں اس فلم میں آ جائے تو رنویر سینگ کا کیا پتا چھوٹا موٹا رول اس فلم میں ہو پتا نہیں لیکن ساؤت کا ایک بڑا سٹار اس فلم میں آ رہا ہے رام چرن سے بات ہو رہا ہے رجنی کانت سے بات ہو رہا ہے تو جتنے بھی سلمان کھان کے فینس ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کا دل گارڈین گارڈین ہو گیا ہوگا سن کے کہ رجنی کانت اور سلمان کھان ایک ساتھ اپنے آپ میں دوستو بہت بڑی بات ہے ختم یہیں سے دوستو بات ختم ہو جائے گی کہ فلم کیا بنے گی کس طرح سے بنے گی اچھی ہوگی بری ہوگی فرق نہیں پڑتا ہے اگر رجنی کانت اور سلمان کھان ایک ساتھ آ جائیں باکس آفیس پہ سنامی آنا تیہ ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیں اور دیکھتے رہے ہمارے ساتھ ایف ایف نیوز کے ساتھ بنے رہے سپورٹ کریں سبسکرائب کریں چینل کو دھنیواد